بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مہمان چخصیت نو بلانے آنکے جنہ دے تعلق روز میرا زندگی دے نال ہوئے یا انہ دے کم دے حوالے نال اسی انہوں نے سرانے دیں یا اپنی عوام ویچ ایک واقفیت پیدا کرنے دیں یا انہ دے بھرپور فرمائش ہوتے کوئی ایجی مہمان چخصیت ضرور ساڑی سوڈیوز اچھ موجود ہون دی ہے جس نو تسی ویک کے انہ دے گلانس رون کے انہ دے کم دے نال متاثر ہو کے تو اسے بھی اس پیشنو ایڈاپٹ کرنے دی کوشش کر دے ہو ایتی اسی طرح دی ایک محترم معزز ایک لیجنڈ شخصیت ساڑی نال موجود میں جنہ دے حوالے نال کیا جاندہ ہے کہ ان موسمہ دے شائر بھی نے دے انہ دے جنہ دے شخصیت دے حوالے نے اور مختلف نے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بڑی خدادات سلائیتاں نوازیاں نے ماشاءاللہ رائٹر نے بڑا ہی خوبصورت ڈراما گل سنگ لکھ چکے ہیں شائر نے انہ دے مختلف شائری دے مجموعے منظر آمدے آ چکے ہیں جنہ دے ناتوار نل شیر کرنا چاہاں گی پیشما چاہتیں ایک ناول ہے انہ دا ناولہ دا مجموعہ ہیں او تو سی پڑ چکے ہو سارے موسم تیرے نام خواب اور موسم دے پندار انہ دے خوبصورت مجموعے نے شائری دے حوالے نال جدید عدب دے حوالے نال انہ دے جیڈی شخصیتیں ایتے اسپیشلی ایسی انہ دا ایز این ایگزیکٹیو پروگرام مینجر پاکسان ٹیلیفیشن پشاور سینٹر دے حوالے نال آہاتا نہ کرسیاں بلکہ انہ دے شائری دے حوالے نال گفتگو کرسیاں سب تا پہلو میں ایک مشہور شیر دوارنال شیر کرسیاں کہ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے یقینی دور تے تیسی سینٹر کے حسوس سینٹر موجود نے جانی پچانی شخصیت عزیز اجاز صاحب اسلام علیکم جی سوڑا تے سوڑے ناظرین دا سوڑے توسط دے نال شکریہ دا کرنا تے پیٹیو پیشاور مرکز دے دوستان دا شکریہ دا کرنا کہ سوڑے منو آج جدر مدو کی تے سر ساڑی خوش نصیبی ہے کہ تسی تصریف لائے ہو ساڑے کو ایک موقع ملے کسی تواڑے کم دے حوال نال گلکت کر کے کچھ سکھاں تے سپیشلی ویورز نوے بھی بتانی جاساں کہ ماشاء اللہ تواڑے شیری مجموعے دے حوال نال جڑے ایوارڈز ملے نے آباسین آرٹس کانسل دی طرف ہو انہ دے شیری مجموعے دے انہوں ایوارڈ ملے اکسے خوشبو ایوارڈ انہوں جڑی پرمین شاہ کر دی ایک ٹرسٹ انہ دی طرف ہو ملے پاکستان رائٹرز گلیر دی طرف ہو بھی انہوں ایوارڈ مل چکا ہے تے بہت ہی خوبصورت شیری جڑی انہ دیئے او اے وے کے اسے جتی بھی سنفہ نے چاہے نظمہ ہون، غزلہ ہون چاہے نصر نگاری ہوئے انہوں ایک کمال دا ایک ردبہ ہے ایک شیری دا فن ویک لو یا تسی نصر نگاری دا فن ویک لو بڑے بڑے لوگاں نے انہوں دے بارش کمنٹس کرتے ہیں کہ بڑے ہی کمال درجے دیئے انہوں رائٹنگ کر دینے تے ایک خودداد صلائی ہے تے ایک تخلیقی کم ہے انہوں کو لئی تے اسی پوچھ ساں کہ تخلیقی کم انہوں نے کس طرح آغاز کیتا ہے کیونکہ ای ایگزیکٹیو پروگرامز مینجر پاکستان ٹیلویجن دے اہم عوضے تے بھی تائنات رہنے تے پشاور مرکز دے حوالے نال کافی کم انہوں کیتا ہے بڑے کریڈٹ دے نا دے ٹائٹل سونگز یا پرڈکشن دے درامز نے دے شائری بھی نالے نالے کیتی نے تا کس طرح تساہ سارا کچھ مینج کی تے سر ایت سارے ویورز نے بتاؤ کہ لکھنا لکھانا دے نالے تمام زمینداریاں تساہ کس طرح مینج کیتے جی آہ نا سانے بڑے اچھا میرا تعریف کرایا ہے اصلے دیکھو اس طرح ہے کہ میں سوڑی اس گل سے اگری کرنا کہ شائری اور عدب دی تخلیق اور پھر ٹیلیویزن دی ذمہ داریاں پی ٹی وی دیاں مختلف مراحل سے مطلب پروڈیوسر میرے ڈریکٹر پروڈیوسر پھر ایگزیکٹیو پروڈیوسر لیکن انہ دونہ دے اندر توازن سوڑا یہ سوال ہے کہ کس طرح تے میں ارز کر ساں کہ میں جدو پاکستان ٹیلیویزن جائن کیتا اس وقت میں شہر و شائری دا آغاز کر چکا ساں اور پیشاور دے عدبی الکینچ میری تھوڑی بہت شناخ سی اور میرے سینئرز میرے بڑا پیار کر دے سن تے میں سوانک ذرا لائٹر ویج تھوڑا جا ایک واقعہ سوڑا سا ہی سوالے دے نا کہ جدو میں پی ٹی وی پیشاور سنٹر جائن کی تا تے ساڑے پروڈیوسر بھی رہے اور اس وقت پروڈیوسر رہتے وہ جڑے ساڑے بیج دے دوسرے ایسی ساتھی سن میرے علاوہ شاید مسعود اکرام جمالی اور اس طرح قیوموٹی صاحب زرائے ساڑے سی سینے لیکن ساڑے یہ ینگسٹرز نو بہت توجہ دیندے شوکت پروڈیوسر صاحب اور ساڑے سی انہا دی بڑی توقعات بھی ہیں کہہ رہے لیٹری مینڈڈ نوجوان تے پی ٹی وی وایسے ضرور کچھ اچھا کم کر سن تے میں انہا جدو مطلب کار جاندے شام دفتر سی بات تے میرا بھی انہا دے کار دے رستیت میرا کار ہے تو اکثر اپنی گڑیت منو بٹھا لیندے کہ چلا تنوں میں چھوڑ دے سن رستیت پورسانو پھر مختلف سمجھان دے گلہوں وغیرہ یہ وہ گپ شب بھی لگ دی تے ایک دفت ہے کہ ساڑے ایک بڑے پشاور دے بڑے سینئر شائر اور عدیب اور بہت ہی ڈرامانگار اور بڑے سینئر صحافی جناب حسود نادمر شفکی صاحب کسی ریکارڈنگ دے سلسلے چاہے سن تے شام جدو اسی جانر گئے تو وہ بھی ساڑی گڑیت بیٹھ گئے تے منو نے دیکھا تھا اگدم شوکت پرویت صاحب بجائے میرے منو کچھ کہنے دے شوکت پرویت صاحب نے کہاں گے کہ یار شوکت تُسی ساڑے شائر نے کدر ٹی ویچ لے آئے ہو اس طرح تے شائری دا بڑا نقصان ہو جاسی تے شوکت پرویت صاحب تھا میں تھا آپ اپلائی کیتا ہے پھر انٹرویوز دیتا ہے مختلف ڈریکٹر بورڈ آف ڈریکٹرز میں انٹرویو دیتا ہے چیئرمین صاحب نے تے وہ بڑے اس طرح تھوڑے کبرہ جائے گئے اور ان کہے کہ نہیں جی میں تھا نہیں لیا تو اے آپ ہی آیا ہے تو میں بھی پھر مستوزن اور شاکری صاحب نے کیا کہ جی میں تھا آپ اپلائی کیتا ہے بارہل ایک لائٹر ویدی گل ہے لیکن ان فیکٹ اے او میرے واسے اس وقت سی ایک ایک اے او آیا کہ میں اس دے دونوں دے درمیان مطلب یہ منو اپنی شائری بھی جاری رکھنی چاہیے دے آل دو کہ پاکستان ٹیلیویزن ایچھ یقین کرو کہ اسی پندرہ پندرہ وی بھی کینٹے سانے لگتار کم بھی کیتا ہے بعض پراجیکٹ سٹیجکار اس رہا ہندا ہے کہ سانو مطلب ہے جڑا ویکلی آف ہے سٹی جڑی ہون دی ہے چھے چھے مہینے در کسیوں بھی آویلی کر سکنے ریکارڈنگ ایڈیٹنگ آؤڈور انڈور سارے سلسلے چل دے چونکہ چسرہ سوانی کے میں زیادہ تا ڈراما کیتا ہے ڈراما سیریلز میں تقریباً پندرہ وی ڈراما سیریلز میں کیتے ہیں تو اس حوالے نال بہت ٹائم کنزومنگ آیا لیکن میں نال نال شائری نو بھی آپڑا میں جاری رکھا لیکن میری پرائیٹی جڑی ہے آج بھی سوانوے میں بتلا ہوں کہ میری پرائیٹی ٹیلیویجن جڑا کم ہے جڑی زمیداری ہے وہ میری پرائیٹی ہے شائری میرا شوق ضرور ہے لیکن میں پرائیٹی ہمیشہ آپ نے کم نو دیتے کیوں کہ اس دا منو بڑا اچھا ریٹرن منو مطلب ہے کہ بینیفیٹس سلری وغیرہ جو بھی ہے بلکل انسینٹیوز ملدے جڑا میں منو ملدہ ہے جڑا میں منو پے کر دے بلکل میں کد یہ نہیں کیتا کہ میں شائری نو پریفر کرا شائری میری بلکل فرصت دے مہاد دی میری دوستہی بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب میں پرائیٹی ہمیشہ میں آپ نے ٹیلیویجن دے کم نو دیتی ہے بلکل اور اسی نو میں اولیت دیتی ہے یعنی پروفیشن پہلو ہوندہ ہے تو پہلا پروفیشن جڑا ہے عزیز جا صاحب دا انہیں دی پروڈکشن بہت خوب بہت زبردست اتنی زبردست نوالے جی پیشمان چاہتے ہیں عزیز جا صاحب دا جنہ دیترے مرکزی انہیں تھیمز تا انہوں سوڑا دیتے چاہے وہ سازے دل ہووے یا ادھوری تصویر ہووے یا اس کرکیٹر دی پشما چاہتے ہیں اس کرکیٹر دی کہانی ہووے بہت ہی خوبصورت نے آئی ہوپ سو کہ تسیسنو پرسو انجوائے کرسو تے امیتا ضرور اسنو پرسا انشاءاللہ ناظرین سیڑنال عزیز جا صاحب موجود نے میرے ذہنے چاہے لئے دو سوال آرہے ہیں کیونکہ ویلہ بھی بہت گھٹے تب میں سب تو پہلے ہوتا انہ دے شورات جنہ دے نالنہ کم کیتا انہ دے چند نام مختصرا ان بتاسن تے دوسرے کہ اج کل جڑا جدید عدب اسنو فروغ دینے دیں تو آڑے خیالج کڑے پلیٹ فارمز ہونے چاہیے دینے یا کے اقدامات کرنے چاہیے دینے کہ تو آڑا جڑا فان نے یا رائٹنگز نے فوری طورتے ساڑے ویورز تک یا ریڈرز تک پہنچ سکن تو انہوں بھی او پذیرائی ملے جڑی کوئک ہوئے فوری طورتے تو انہوں رسپونس ملے تے انسان دی زندگی بچی اسنو اجر مل جاوے تاب پہلی گل تے انہوں شورا دے نہ بتاؤ تے دوسری گل تے انہوں سے اگدامات دے حوالے نہ لے بتاؤ دیکھو جی میں سوڑی پہلی گل دے حوالے نہ لے کیسا کہ جیڑے سوانے کیا نا کہ جی ریسپانس دی کال جیڑی دیکھو میں سوانے ایک چیز بتلا ہوں جس وقت ایک آدمی ایک شخص کوئی شخصیت میل فی میل مطلعہ جس وقت آپ نے ایک راستے دا تائن کر دیں تے اس دے میریٹس ڈی میریٹس تو انہوں نے ضرور جائے نیچ رکھنا چاہیے دے مثلا جڑا عدب ہے نا جی عدب اس دا فوری ریسپانس نہیں مل دا ان چونکہ میڈیا دی وجہ دے ان چونکہ یعنی جڑے ابلاغ دے جڑے ذرائع ان ابلاغ عامہ دے جڑے ذرائع ان اس دا چونکہ ان بہت زیادہ ایک ریسپانس فورا کوئی سانو مطلب ہے کہ ایک سوڑا ابلاغ ہو جاند ہے لیکن اس دے باوجود میں سمجھنا ہوں کہ اے بڑی گہری اور بڑی ایک لمی مسافت ہے عدب اس دے فوراں مطلب کوئی اے نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں دو تین سالہ ہی چھو شائری کر بیٹھا کہ جڑی ساری زندگی ٹھیک ہے ایک اچھی چیز ساتھ ساتھ مطلب نال شائری چل دی ہے عدب چل دا ہوئے لیکن اس دے چکار جس طرح مسئل دیکھو تو میں ایک شیر دیچکار اس دے میں مثال دے ساں کہ غالب اکبال ڈاکٹر محمد اکبال نے کیا کہ نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی اے عدب جڑا آدمی ایک عدب نو اپنے واسے منتخب کر دا ہے زندگی دے واسے اس نو ذہنی طورتے تیار رہنا چاہید ہے کہ میں اس ٹھوٹ میں پے بہت زیادہ کر ساں ریسپانس دی اتنی زیادہ اقدم توقع نہ رکھے بہت خوب لیکن اے ہے بہت دیرپا شورت اگر اے شورت کسی نو مل جان دیئے پھر وہ بڑی دیرپا ہون دیئے بہت خوب بہت زبردست اجاز صاحب تو اڈنال ساڈی بیٹک بہت اچھی رہی ایک بہت بڑے شائر بہت بڑے عدیب بہت بڑے دانشوار ساڈی نال موجودنے جنہ کل سکھنے دا موقع بھی سانو ملا سمجھنے دا عدب نو شائر نو نزبان حرفیہ نو بہت مختصر ویلے جیسا کوزج دریابندن کرنے دی کوشش کی تھی سر توانی تشریف آوری دا سی شکریہ دا کرنا ایک بار سوڑا بعد تے سوڑے ناظرین دا اور سوڑے باقی پی ٹی وی دے دوستان دا بہت شکریہ دا کرنا انشاءاللہ توانی تنی خوبصورت گفتگویج منو شریک کیتا ہے انشاءاللہ توانی الوز ملاقات اسی مختلف ادوار اسی مختلف پروگرامز اسی طرح توسی معدود رسو اسی مختلف ہور گلنہ جڑیہ رہ گئی یعنی وہ نیکس پروگرامیج انشاءاللہ کہتے ہیں اگر توسی نہیں چاندے ہو کہ کوئی اس توانیوں دے تنقید کرے توسی نویں کمی نہ کرو یعنی کہ نویں کم جد توسی کرسو یا کوئی نویں شہجات کرسو یا کسی نویں تازگی یا جددی طرف جاسو یقینی طورتیں کریٹسائز کیتے جاسو جس نہ مطلب زندگی سے موجود ہے کیونکہ سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں یعنی تبدیلی جڑی ہے انسانی بہت زیادہ ضروری ہے نہ صرف انسان محول اس تھی اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے روٹین پڑھائی وغیرہ ہر شہب تبدیلی ضروری ہے کیونکہ یہ بھی قدرت تاؤصول ہے کوئی شہبی مستقل لیں کہ موسم بدل جاندے ہیں گرمی سردی بہار خزانت اسی بیک رہے وہ بچپن جوانی تھی جوانی بڑھا پچ بدل جاندی ہے بلکہ تو اسی بیک ہو تاکہ قرآن کریم بھی کہندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جڑی انسانوں پہلو کمزور پیدا کردہ ہے یعنی بچے دی صورت وقت قوت عطا کردہ ہے یعنی جوان بڑھاندہ ہے وقت بوڑھا کردہ ہے یعنی دوبارہ کمزور کردہ ہے یہ بھی ایک قرآن پاک دی آئی دا یہ درجمہ ہے کہ تسی کچھ چاہ بھی نہیں سکتے جدہ تک اللہ نہ چاہے تمام شہبان جدہ سی پڑھنے آ ستے غور کرنے آ بہت زیادہ ایک سکون ایک خوشی ایک محبت دا ایک جذبہ پیدا ہوندہ ہے اپنے رب دیں اپنے خالق دیں جس نے اپنی مخلوق دینال محبت نو بہت ہی پریفرنس دیتی ہے پریورٹی دیتی ہے کہ اگر تسی لوگا دینال مخلوق دینال محبت کرسو تا تواڑے کم آسان ہو جا سن درجمہ ایک بہت بڑی شخصیت دا ایک قول ہے کہ جہ دو تسی احسان کرو تا احسان ویکے کرو کیونکہ بعض وقت دس رہا ہوندہ ہے کہ احسان جس تے کیتا جا رہا ہوندہ ہے اس تی شرط تو بھی بچنے دا ایک انسان دیا اندر ایک مادہ ہونا چاہی دا کیونکہ اگر وہ کم ظرف ہو سی تو انہوں نقصان پہنچا سی اگر وہ عالی ظرف ہو سی تو یقینی تو عورتیں مشکور ہو جا سی تا اگر احسان کرو تا دیکھے کرو کیونکہ اسی طاوی سے تمام لوگا دینال اچھا کم کرنا چاہی دا لیکن بعض وقت نیکی گلے ہی پڑ جان دیئے تے ایجے لوگ جوڑے نے وہ آپڑا فائدہ لے کے تو انہوں نقصان دے دیں دنے اس قسم دے شہر بسند لوگ بھی موجود ہیں اچھے لوگ بھی سوسائٹی اچھنے لیکن تسی بھی کیرفل رہو اے بھی پیارے جی گر لے ایک پیغام ہے نینارے اے بھی بتانے جوان کہ ایتے انٹرنیشنل کینسر دے منایا جا رہے بچے اندر حوال نال یعنی بینال قوامی سطح دے بچے اندر کینسر دا دھیارہ منایا جا رہے تاکہ بچے دے اندر جا رہے کینسر ڈیویلپ ہو رہے ہیں مختلف قسم دے چاہے تھالی سے میاں دے ہوئیں یا ہور کسی بھی جسم دے ازو دے ہوئیں اس حوال نال اویرنس کریٹ کیتی جا رہی ہے آگے ہی دیتی جا رہی ہے مختلف قسم دی کمپینز ہو رہی ہیں بچے دے کینسر سے حوال نال فنڈنگ کیتی جا رہی ہے اس سے علاوہ فیملیز نوں یا ان سروائیورز جا رہے بچ کہنے انہوں نے مدو کیتا جا رہے ہیں انہوں نے ایک ایز ای رول موڈل انسپیریشنل رول موڈل لے کے آیا جا رہے ہیں مختلف پلیٹ فارم سے تے لوگوں دے اندر ایک جذبہ پیدا کیتا جا رہے ہیں کہ علاج دے نال تو اسے اپنی زندگی نوں بچے دے زندگی نوں محفوظ کر سکتے ہو کیونکہ بچے جڑے نے گھر دے رونک ہون دے نے اگر ان بیمار ہو جاؤں تو وہ بھی کینسر جا مرز یقینی طور دے پری فیملیز ماں باپ دے پورا خاندان جڑے ہیں وہ بلکل ہی موت دے موچ تقریباً چلا جاندہ ہے یا مردہ ہو جاندہ ہے یا بہت زیادہ اور زندگی تو دور چلا جاندہ ہے تا ضروری ہے بھی کہ مختلف اسمدی ٹیکنیکس چاہے ہو کیمیو تھرپی ہوئے یا ریڈیشن ہوئے یا ہور جیڑی ٹریٹمنٹس ہیں انہوں نے ذریعہ علاج کرا کے دوسری آپ نے بچے دے زندگی بچا سکتے ہو تے کینسر دہوانلال چوکت خانم ہسپیٹل پشاوریج لاہوریج کراچیج کم کر رہا ہے مختلف یونٹس نے اس دے علاوہ ہور بھی مختلف ہسپیتال نے جس طرح انہم ہسپیتال ہو گیا گورنمنٹ دا پشاوریج موجود ہے بہت اچھی سرویسز دے رہے ہیں آخہ خان ہسپیٹل موجود ہے کراچیج اسی طرح ہور مختلف لاولز تھے ہسپیٹلز کم کر رہے ہیں تا یہ بہت اچھی کر لے کہ جدت میز ٹیکنالوجی تے نوی نوی شیمان میڈیسنز ڈاکٹرز ایکیپپمنٹ سب کچھ ساڑے ملکج موجود ہے ہون اس دے ٹریٹمنٹ تھے بڑی اچھے طریقے دنال ہو رہے ہیں ٹرانسپلنٹیشن وغیرہ ہو رہی ہے تے ریگل بیماری دیتا ہوتا اللہ تعالیٰ دی طرف ہون دی ہے تا ساڑی دعاوے کہ جتی بھی مریض نے اللہ تعالیٰ انہوں نے ایتی دھاڑے اسپیشلی اسے دعا کریں گے کہ انہوں نے شفاہ دے 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 ناظرین کہتے ہیں کہ ہر نسل دعا تعلق کسی صدی کسی دور دنال ہوندہ ہے ساڑھا تعلق اس نسل دنال ہے اس دور دنال ہے جڑے ایٹیز اچھ پیدا ہوئے ہیں تے ساڑے دور اچھے ہوندہ سی کہ بچے جڑے نئے گلی کوچھیں کرکٹ کھیڑ دے سان سانوں بھی تھوڑا جا اتفاق ہوئے آپڑے کسی دنال جدو ایک پیسپل ماحول سی گلی کوچھ کوئی غیر لوگ نہیں ہو دے سان تا سی بھی آپڑے کسین یا نڈیا دنال کرکٹ کھیڑا کر دے سان ان لوگ کدی گولی ڈنڈا کھیڑ دے سان کدی ان وہ جس کے کہہ دنے گینے یا بندے دنال کھیڑ دے سان اس سانوں شامل نہیں کر دے سان لیکن ایسا جڑا ہے گیٹا ٹپائی یا چیندرو دنال کھیڑ کے آپڑی سہیلیا دنال ویلا گزار رہا ہے وقت اس کو بات وڈے ہوئے تھا وقت ڈائجس پڑھنے تھا ایک ویلا ساڑے ہوتے گزرا ہوند بھی وہ زیادہ لوگ پڑھ دے یا مختلف اور قسم دے الیکٹرونک گیجٹس دے ذریعے پڑھ لیندے وقت ساڑا تعلق اس نسل دنال جڑا نرازگی تھی صورت کچھی کر لیندہ سی یعنی کٹی یعنی اے انگلی رکھا کے کٹی کر دیندہ سی تو ہوند بھی شاید بچے کر دے ہون لیکن اسی اس دور تو گزرے ہیں وقت ساڑے دورے جڑے سکول لائف سی اسے جسی خوکو کھیڑ دے سا خوکو بھی کیم ہوندی سی یعنی ایک سٹوڈن دوسرے سٹوڈننو یا ایک بچہ دوسرے سٹوڈننو ہینڈز لگا کے ایک اور کردہ سی کرنٹ بھجنے لگدہ سی دوسرا بندہ اسنو پکڑ دہ سی تو اس کے سمدھی ساڑے دورے جڑا گزرہ ہے کہ منڈیرہ ہوتے یا چھتا ہوتے چڑھ کے لڑکیاں اپنے گف شپ کر کے حال اوال سہلیہ دنال کر دیا سانیہ بعض اوقات گلی کچھ تانگ چانگ بھی ہوندی سی تو یہ ساڑے جڑی خوبصورتیاں نے اس ویلے دیا اور بہت زیادہ خوبصورتیاں نے اس دور دے آپڑے تک آزنے لائن تے ساڑے کالر موجود نے جی اسی چانے کہ کالر ساڑے نال اس ویلے موجود ہوں ساڑے نمبر جڑا سکرول ہو رہا ہے اس لئے ساڑے ٹاسک بار ہوتے ساڑے سکرین ہوتے تو اسی کال کر سکتے ہو بتا سکتے ہو ناظرین زندگی ایک گھڑی دی مانہ دے گھڑی جڑی مختلف قسم دیا بڑی سوئی چھوٹی سوئی تے نال ایک سب تو چھوٹی سیکنڈ والی سوئی ساڑے زندگی جتھے بڑی سوئی دا کردار ہے منٹ وکھاری ہوں دی ہے چھوٹی سوئی گھنٹے وکھاری ہوں دی ہے ساڑے لوگ جڑے نے اس سیکنڈ والی سوئی نو بالکل اگنور کر دے 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 لیکن تو اسی ویلے کوئی سیکنڈ جڑے سٹھ سیکنڈ نو پورے کر دی ہے تے ہیک منٹ اچھ کنورٹ ہو جاند ہے تا کچھ لوگ اس طرح بھی ہوں دے جنہ دی زندگی ساڑے اہمیت تیسری سوئی یعنی سیکنڈ والی سوئی دی ترہ ہوں دی ہے اور نہ ہوں تا زندگی چل دے نہیں گی انہ دی مدد دے نال ساڑی سارے زندگی جڑی ہو اس دا دو رہا اس دے کم کاج اس دے خوبصورتیاں رنائیاں قائم ہوں دی ہے تا انہ دا جڑا کردار ہے یہ بڑا اہم ہوں دا ہے یعنی سر بڑی یا چھوٹی سوئی دا نہیں بلکہ اس دے نال تیسری سوئی جسنو کہہ دنے سیکنڈ والی سوئی اس طرح دی بھی لوگ موجود ہوں دنے ساڑی زندگی جنہ دا کردار یہ تیسری لیول تے ہوں دا ہے لیکن اس تو بغیر زندگی بھی نہیں گزر سکتی I think لائنن تے کوئی کالر موجود نے بیکنے ساڑی لائن تے کوئی کالر موجود ہے اسے کال کرو تے ساڑی نال بیکنے آئی تی کون موجود ہے جی hello اسلام علیکم والے کم سلام و رحمت اللہ و بڑکات دہو جی نعمت خان ارس کر رہوں اس نعباد سے جی تو ہنو خوش آمدیت کہنے آنے نعمت خان صاحب جی بہت شکریہ مجھے ہن کو تو نہیں آتیا لیکن اردو میں بات کروں گا اس لئے میں پٹانوں نوشہ رکھا جی جی ضرور کیا کہنا چاہیں گے پلیز بولیں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے تو ٹیم ہی نہیں مجھے مصطوب زندگی ہے لیکن پہلی بار بیٹا اور پی ٹی وی نیشنل سے یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں اور میں دعا دیتا ہوں کہ آپ ما شاء اللہ آپ کی نالج آپ کی معلومات اور جس طرح سے آپ مسلسل بول رہی ہیں تو مجھے بڑا اچھا لکھا اور ایک معلوماتی پروگرام ہے اس سے پہلے جو عزیز عجاز صاحب کا پروگرام میں نے دیکھا تو بڑی ایک طرح سے زندگی کی بڑی چیزیں سمجھ میں آگئی کہ شاعری عدد اور جو دوسری زندگی کے شعبے ہیں اس سے وقت یہ بھی بڑی خوش ہوئی ماشاء اللہ بہت کامیاب پروگرام آپ نوگا جا رہے ہیں بہت شکریہ تھے انکی سو مجھ بھائی یہ بتائیں کہ آپ کیا کام کیا کرتے ہیں اور اسلام آباد میں فیملی کے ساتھ سیٹلڈ ہیں نہیں فیلنی میری گاؤں میں ہیں میں اسلام آباد میں اکیل ہوں میں تیدارہ ہمارت پاکستان پاور ڈیلویشن فنڈ اس میں دریور کام کر رہا ہوں لیکن مجھے عدب سے بھی شعب ہے شاعری بھی کرتا ہوں تاریخ بھی پڑھتا ہوں عشقیہ کتابیں میں نے رکھی ہے شاعروں کی کتابیں رکھی ہے یعنی مجھے یہ زوب ہے ان تمام شعبوں سے اپنے پیشے کے ساتھ ساتھ اس لئے آپ لوگوں کا پروگرام اس لئے آپ سے بہت اچھا لگا ہے بہت خوب بہت خوب بلکل ہم نے پروگرام اس لئے آپ کے لئے سٹکیا ہے کہ اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہوں جیسے ہمارے ویورز ہیں ہم آپ ہی کی نمائدری کر رہے ہیں وہ ذوق و شغف وہ چیزیں لٹری آپ کو نظر آئی ہیں تو بہت خوب بہت اچھا لگا سر اور کوئی پیغام دینا چاہیں گے بس پیغام تو نہیں ہے یہ عرض کروں گا کہ جس طرح زندگی کے تمام شعبے ہیں عشق ہے شائری ہے محبت ہے تاریخ ہے تو اگر اس میں آپ لوگوں کوئی تاریخی واقعات بھی شامل کریں تاریخی بھی توڑی سی روشنی ڈالی جائے جس میں مختلف اوقات اور مختلف اس میں شعبے آتے ہیں تو یہ پروگرام کا رنگ اور بھی دوبالہ ہو جائے بہت خوب بہت پیاری سجیشن ہے ہم نے نوٹ کر لیے انشاءاللہ ہم اپنے پرڈکشن اور مینجمنٹ تک پہنچا رہے ہیں کہ ان اسلامی حوالے نال یا ساڑی تاریخ پاکستان دے حوالے نال مختلف قسم دی یعنی عباسی دور گزرائے یا اموی دور گزرائے یا برزغیر دی جیوڑی تاریخ ہے یا مغلان دی جیوڑی تاریخ ہے اس حوالے نال کو یہ جی پروگرامز مرتب کروں یا یہ جی کوئی سیگمنٹ بڑھاؤں کہ اسی اسے کوئی ایک خوبصورت واقعہ شیئر کر کے تو آڈے نال سانوٹی ویلہ ملے ایک ایسی اس ٹوپکٹے بھی گرل کر کے تو آڈے نال کچھ نہ کچھ اپنی تاریخ دے حوالے نال شیئر کریے کیونکہ تاریخ تو انہوں پتہ ہے نمت اللہ صاحب کے کافی مختلف ہسٹورین گزرائے نے تاریخ کچھ لوگ کہنے نے کہ اوہ تاریخ نمائنگی کر رہی ہونڈی اس دور دی لیکن ہر ایک ہسٹورین دا ایک آپڑا پوائنٹ فیو ہونڈ دا ہے آپڑا ایک سلسلہ ہونڈ دا ہے کتھے آپڑے باچھا دی تعریفان اسے چونیاں نے کتھے انہوں دا ورک ہونڈ دا ہے انہوں دا شاندار زمانہ ہونڈ دا ہے کتھے انہوں دے مظالم دکر ہونڈ دا ہے بہت گھر مظالم شو کر دے لیکن مد بھی جنگہ دا ہونڈ دا ہے مختلف قسم دی سٹورینز نے مستند سٹورین سانو ملسن انشاءاللہ ضرور ڈسکس کر سیئے لائن تیک اور کالر نے جی ہلو اسلام علیکم والیکم سلام جی آپڑا پیارا جنب بتاؤ دے کدروں پر کر دیو جی میں محمد اللہ بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے جی محمد اللہ کیا کہنا چاہیں گے آپ میں تو پروگرام جی انشاءاللہ یہ ہنکو کا ہو پشتو کا ہو پیٹی ونیشنل کی کوئی پروگرام ہم اس نہیں کرتے لیکن زیادہ تر میں ہنکو کا یہ سنتا ہو بہت اچھا میسیج دیتے ہیں آپ لوگ بہت شکریہ اور کیا کہنا چاہیں گے پروگرام میں کچھ ایسے بات بھی ایسے ہوتے کہ وہ آدمی کو معلوم نہیں ہوتے ہوئی یہاں پروگرام دیکھ کے معلوم ہو جاتے ہیں تو یہ بھی بڑی ایک بات ہوتے ہیں بہت شکریہ ہمارا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم تمام انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں تمام ریسرچز تمام اچھی باتیں اور آپ لوگوں کا اچھا وقت گزر جائے جی 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 بالکل بالکل آگیا تو بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا ہمیں کال کیا کریں سعودی عرب تو ساڑے نال موجود ساڑے بھی رات بہت اچھا لگا محمد اللہ توڑے نال گلکت کر کے اسی طرح ویورز چڑھے نے ساڑے نال منسلنگ ہوندے نے انہوں نے یقینی طورتے کچھ نہ کچھ امپروومنٹ نظر آن دی اپنی زندگی اچھا اپنی لائی فیج اپنی نولیج اچھا اسی توڑے نمائنگی کریں ماشاءاللہ پاکستانی ہیں پراوڈ پاکستانی ہیں انہوں نے ایوی پیغام دے ہوں گی کہ محنت کرو مسلسل محنت جڑیے او کامیابی دی زامن بڑھ دیئے انشاءاللہ ایک جہاڑہ آسی کہ تسی کامیاب ہو کے پاکستان آپڑے بطن لوٹ سو تیساڑی دعوان توڑے نال لیں نا دن بلہ ہو گیا ایک ڈرامے دا جس تنامی گرداب اور آئیتے اسی اسی اٹھویں کس پیش کر رہے ہیں توڑے لیں اسی تحریر مسعود انوال خان جدون دیئے اسی پیش کر شفرت اللہ قریشی دیئے تاہو ملکے ڈراما بیکنے آتے اپنی میز بان ہے نہ روکنو اجازت دیو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا تے جتے بھی رہے میری پاکستانی فوج او صحت مند روے او ہمیشہ قائم و دائم روے تے محفوظ روے اسی دعا دن آر اجازت دیو جی اللہ حافظ پاکستان زندہ پاکستان